امبا جان یہ ماریا آپی نے کیا شوشہ شوڑے یہ خسنا سے میری شادی والا کوئی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا بیٹا میں نہیں اسے بتایا ہے صدیقہ نے مجھ سے بات کی تھی آپ نے ان کی یہ بات سن بھی کیسے لیے میں ایک بات کلیر کر چکا ہوں کہ میں ہنہ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا دیکھو رشتے وقتی اور جذباتی نہیں ہوتے عمر بھر کا مسئلہ ہوتے اور تم نے اپنی منمانی کر لی نا اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا اب میں سوچ سمجھ کے اپنی پسند کی لڑکی لاؤں گی جو تمہارے ساتھ گزارا کر سکی اور خسنا بہت اچھی لڑکی ہے میں چاہیے خسنا والی بات کو نے یہی پر رہنے دیں میں اس کے بارے میں ہر کے سوچنا بھی نہیں چاہتا وہ صدیقہ کی نواسی ہے اور پہلا حق اس کا ہے یہاں حقوق اور فرائز کی بات نہیں محبت اور کمیٹمنٹ کی بات ہے اور میں ہنہ سے کمیٹ کر چکا ہوں آپ کو بس آج اس کے گر میں رشتہ لے کر جانا ہوگا بس بس بحث مت کرو ان سے سوچنے دو مجھے امہ اس پہ سوچنے والی کیا بات ہے اس پہ سوچنے والی کیا بات ہے امہ جانا کچھ زیادہ ہی ٹینچن میں لگ رہی ہے مجھے بتائیں نہ کیا ہوا ہے سعود کی منمانی سے بہت پریشان ہونے ہیں مہینہ سے شادی کرنے کی زد کر رہے ہیں امہ جان پسند کی شادی کرنے کا حق تو ہر مرتر عورت کو حاصل ہے آپ سعود بھائی کی خواہش کو پورا کرتے ہیں بیٹا ادھر صدیقہ اپنی نواسی حسنہ کے بارے میں بات کر رہی ہے حسنہ اچھی لڑکی ہے سلجی بھی لڑکی ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں میں تو کہوں گی کہ آپ سعود بھائی کی خواہش کو دیکھیں وہ صرف ہنہ سے شادی کرنے کیلئے پاکستان آئے ہیں ایسا ہی ہے تو پھر کیوں آپ اپنی خواہش کیلئے اپنی اولاد سے بگاڑ رہے ہیں کل کو اکر زد میں آ کر سعود نے خود سے شادی کر لی ہے لہذا تو کیا کریں گی آپ بہتر یہ یہ کہ آپ اپنی مرضی سے خوشی سے ان دونوں کے شادی کرتے ہیں اور زندگی تو ان دونوں کو ہی گزار نہیں ہے نا اس نے پہلے بھی اپنی من مانی کی تھی اس کا کیا نتیجہ پہا ہے موسیقی موسیقی